اسلام علیکم اب یہاں پر اس ویڈیو میں ہم کیا ڈسکس کریں گے سکوائر روٹ آف ایلجابرک ایکسپریشن بار ڈیویجن میتھرڈ ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے ڈیویجن میتھرڈز انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس سے کس طرح سے سکوائر روٹ فائنڈ کرتے ہیں اب 5.3 کا سن ٹیسٹ بک کلاس 9 نیو ایڈیشن کی ایسا سائز ہے اور اس کا کوششن نمبر 2 فرسٹ پارٹ ہے اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایکس ریس ٹو فور پلس ٹو ایکس کیو پلس ٹی ایکس سکوائر پلس ٹو ایکس پلس ون یہ ہم کو یہاں پر ایکسپریشن دے دیا ہے اب اس کا سکوائر روٹ فائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا دیکھی جاتی ہے کہ کیا ہمارا یہ ایکسپریشن ارینجڈ فارم میں ہے یعنی یا تو اسینڈنگ میں ہو یا دسینڈنگ میں ہو ٹھیک ہے نا تو ہم یہاں پر جب سکوائر روٹ فائنڈ کرتے ہیں تو ایکچولی ہم اس کو ارینجڈ کرتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر میں ڈسینڈنگ آرڈر یعنی کہ پہلے ہمیں گریٹسٹ پاور دین سمالر 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 یوں ہم نے چلنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیونکہ ہمارا کوششن آلیڈی ہی ارینجڈ فارم میں ہے لہٰذا میں نے یہاں پر پورا ڈریکٹ لکھ لیا ہے اس کا روٹ فائنڈ کرنے کے لیے ڈیویجن میتھڈ کی سائن کے اندر یہاں ہم اس کا فائنڈ کریں گے سکوائر روٹ تو اب یہ ہمارا ڈیویڈنڈ ہو گیا اب ڈیوائٹ کرنے کے لیے ہم بہار لکھیں گے یہاں پر تو کس طرح سے بتائیں گے کس طرح سے سالف کر جائے گا یہ بات یاد رکھئے گا سکوائر روٹ فائنڈ کر رہے ہیں تو فرس ٹرم ہمیشہ ہمیں اسکوائر فارم میں ہی ملے گی ہمیشہ اسکوائر فارم میں ہی دی جائتی ہے یہ یاد رکھنی ہے بات تو یہاں پر x x24 کو ہم دیکھیں گے کس کا اسکوائر ہے ٹھیک x x24 ہم جانتے ہیں کس کا اسکوائر ہے x اسکوائر کا تو فرس سٹیپ ہم سٹارٹ کریں گے فرس ٹرم کو دیکھیں گے کہ ہماری فرسٹ رنگ کس کا سکوائر ہے تو x ریز ٹو فور کس کا سکوائر ہے x سکوائر کا لہٰذا ہم یہاں پر یعنی x سکوائر کو کس سے x سکوائر سے ملٹیپلائے کریں گے اب ملٹیپلائے کرنا ہے ہم سکوائر روٹ فائنڈ کر رہے ہیں اس سکوائر روٹ میں کیا ہوتا ہے two same two same آپ اس میں ملٹیپلائے ہوتے ہیں اس لیے ہم یہاں پر x سکوائر کو ملٹیپلائے کریں گے x سکوائر سے اب دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا x ریز ٹو 4 ٹھیک ہے اچھا اب اسکوائر روٹ فائنڈ کر رہے ہیں لہٰذا یہ یہاں پہ صرف کوشنٹ پلیس پر کیا لکھا جائے گا x اسکوائر ٹھیک ہے نا یہ تو ہمارا اسکوائر فارم میں آیا یہ اسکوائر ہو گیا نا دو بار لکھا ہوا ہے x اسکوائر ملٹیپلائے x اسکوائر تو ہم نے x اسکوائر فار یہاں پہ لکھا ٹھیک ہے اچھا اب اسکوائر روٹ ہم لیتے ہیں تو اس کا ہمارا کیا آئے گا صرف ایک بار لکھا جائے گا x اسکوائر کلیر بہار ہم کریں گے پلس اندر ہم کریں گے مائنس تو یہاں پہ ابھی اس کی سائن پلس ہے مائنس کرنے پر سائن چینج جاتی ہے یہ بات ہمیں معلوم ہے لہٰذا ہم لکھیں گے یہاں پہ مائنس سائن تو اس طرح سے ہم نے فرس ٹرم کو سالف کر دیا تو x اس ٹو فور کی یہاں پہ سائن پلس ہے یہاں پہ مائنس ہے تو یہ تو ہو جائے گا کینسل ٹھیک ہے نا اچھا اب اس کے بعد ہم جو سیکنڈ ٹرم ہے اس کو لکھیں گے پلس ٹو ایکس کیوب پلس ٹری ایکس اسکوائر اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں بہار ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمیں ڈیوازر ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے پلس کر کر کے بہار لکھتے جانا ہے جب ایکس اسکوائر کو ایکس اسکوائر میں ہم پلس کریں گے haben کیا ملے گا ٹو ایکس اسکوائر ہم یہاں پر اسپیس چھوڑ کا لکھیں گے کیونکہ یہاں پر جو اسپیس ہے وہ سیکنڈ ٹرم کی اسپیس ہے اب سیکنڈ اسٹیپ کی اسپیس ہے سیکنڈ اسٹیپ میں بھی ہم نے بلکل ایسی ہی کرنا ہے کہ یہاں پر ایسے two same numbers لکھنے ہیں ایسے two same ہمیں لکھنے ہیں جن کو multiply کرنے پر ہمیں کیا ملے two x cube plus x square یا تو یہ آجائے پورا یا پھر اسی کے ہی nearest آجائے تو کسہ سے کریں گے ہم یہاں پر کرنے کے لیے two x square کیونکہ ہماری first term ہے اور ادھر ہماری dividend کی جگہ پر یعنی اندر لکھا ہوا ہے two x cube تو دونوں کی first term کو ہم کریں گے rough میں divide میں نے پر rough column کے اندر یہ کام کرنا ہے کہ two x cube upon باہر جو نے لکھے divisor میں first term two x square اسے divide کریں گے تو کیا ہو جائے گا two ones are two two ones are two cancel ہو گئے divide میں powers کو minus کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا x اس کی sign plus ہے اور وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی sign plus ہی ہے لہٰذا یہاں پر جو x آئے گا وہ plus sign کے ساتھ آئے گا یعنی ہم نے کیا کرنا ہے میں لکھیں گے تو جب 2 x square سے multiply ہوگا ہمارے پاس کیا آئے گا plus 2 x cube ٹھیک ہے plus 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 x کو x سے multiply کریں گے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اندر لکھتے ہیں وقت ہم نے multiply کر کے لکھنا ہے minus sign change ہو گئی sign change کر کے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں plus 2 x cube minus 2 x cube دونوں cancel ہو جائیں گے اور یہاں پر ہم plus 3 x square اور یہ minus x square ہے ہمیں کیا ملے گا plus 2 x square ٹھیک ہے اب جو remaining terms ہیں ان کو بھی ہم لکھنے گے plus 2 x plus 1 جتنی terms بہار ہیں اتنی ہم یہاں پر terms اتارتے جاتے ہیں تو ہم یہاں 2 x square as it is رہے گا plus x اور x کو plus کریں گے تو ہمیں کیا ملتا ہے 2 x یاد رکھنا ہے plus میں صرف اور صرف coefficients plus ہوتے ہیں variable میں کوئی change نہیں آتا as a variable as it is آ جائے گا اب ہماری first term 2 x square dividend میں یعنی اندر اور بہار divisor میں 2 x square ہے again ہم نے کیا کرنا ہے first term کو first term سے divide left میں ہم یہ کام کر لیں گے یہ ہم divide کیوں کرتے ہیں actually یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آگے step میں ہم یہاں پر کس سے multiply کریں یہ معلوم کرنے کے لیے ہم ہمیشہ first term جو اندر لکھی ہوئی ہے اس کو numerator میں لکھیں گے اور باہر کی first term کو کیونکہ یہ ہمارا divisor ہے لکھا جائے گا denominator میں ٹھیک ہے اب کیا ہو جائے گا cancellation ہم کر دیں گے 2 say 2 cancel ہو گئے x square upon x square سیم سیم powers ہیں ان کو بھی ہم cancel کر سکتے ہیں ہمیں کیا ملے گا اب یہاں پر plus one plus sign کے ساتھ ہے as a plus one یعنی آپ رب میں بتانا ہے plus one two times لکھا جاتا ہے اب ہم اس بات کو اچھا understand کر گئے ہیں آپ پر بھی ہم لکھ دیں گے اس کو one time اب one سے جب multiply کریں گے ان تینوں terms کو تو ہم کیا بتا دیں گے جب یہ multiply ہوگا 2x square بنزا plus sign 2x square plus 2x بنزا 2x plus 1 بنزا 1 now change the sign subtraction میں ہمیں شمالوں میں ہمیں sign change ہو جاتی ہے تو اب کیا ہو رہا ہے یہ سب آپس میں cancel cancel nothing is remainder here اب یہاں پر plus کر کے لکھتے ہیں بہار ہم تو لکھیں گے ہم 2x square plus 2x plus 1 plus 1 2 ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر اس کو کیا کرا اس کا square root find کر لیا اب اس کا ہم نے answer لکھنا ہوگا تو کیوں کہ ہم سے یہاں پر square root find کرنے کے لئے کہا گیا ہے لہٰذا ہم اپنے question کو پورے square root sign کے اندر بتائیں گے پورا question ہمیں لکھ دینا ہے simple 3x square plus 2x plus 1 is equal to جو ہم نے ہاں پر answer نکالا ہے ہم اس کو لکھ دیں گے جو کہ کیا ہے x square plus x plus 1 ٹھیک اس نکالا ہے ہم نے division method square root find کر لیا ہے clear ہے بات question number 2 کا جو third second اور third part ہیں on ان کا بلکل same وہی method ہے جو میں نے آپ کو first part میں بتایا ہے ٹھیک ہے نا جو first part تھا بلکل وہی method ہے لازدہ میں یہ question سے explain نہیں کرے ہیں اب ہم آجاتے ہیں next question پر جو کہ ہمارا کیا ہے question number 4 اب 4 کا method کیونکہ change ہے کیوں change ہے fraction میں ہمیں expression دیا گیا fraction جہاں fraction آئے students کے دمتر کیا اس question میں کریں گے تو بہت easy ہے بس تھوڑی سی ہمیں اس کے اندر ایک trick کو سمجھ جانا ہے وہ trick کیا ہے کہ جو یہاں ہمیں denominator دیئے گئے ہیں ان کا ہم کیا کریں actually lc نکال لیں ٹھیک ہے نا ہم یہاں پر دیکھنے variables دیئے گئے ہیں x and y denominator کے اندر اور ان کی جو highest power ہے variable x y کی وہ کیا ہے square square یعنی کہ ہمارے پاس یہاں پر ان کا lc actually کیا آئے x square y square ہم نے یہ کام کرنا ہے جب ہمیں دوائے بات پیٹ کر رہی ہوں fraction میں دیئے جائے گا expression تو ہم ان کے denominators یعنی ان کا fractions کا ہم لے لیں lc جو کہ کیا آیا جو اس کے آمبر ہائیس پاور ہے ویریابل کی ہمیشہ ہم lc میں وہ لکھتے ہیں لازل لکھیں گے ہم x square y square اب یہ ہمارا lc نکل آیا x square y square اب اس lc کو باری باری ہم تمام term سے multiply کر کر کے یہاں اوپر بتاتے جائیں جیسے ہم نے پتا ہے fractions کو solve کرنے کے لیے کرتے ہیں تو جب ہم x square upon y square کو multiply کریں lc m کے x square y square سے تو y square یہ تو cancel ہو گئے ہمیں صرف کیا ملے گا x raise to 4 ٹھیک نا پاور پلس ہو جائیں گی یعنی ہم کیا بتائیں x raise to 4 پلس سائن اسی طرح سے ہم اس کو کریں گے y square upon x square multiply کر دیں گے ہم lc m کے x square y square سے تو اس میں بھی x square x square cancel ہو گئے ہمارے پاس آیا y raise to 4 ٹھیک ہے تو اب یہاں لکھیں گے y raise to 4 پلس سائن 47 لکھا وائے multiply کریں گے اس کو ہم x square y square سے پتا ہے ہمیں کہ آئے گا 47 x square y square ٹھیک ہے minus sign اب اس کے بعد لکھا ہے 14 y upon x multiply کر دیں x square y square سے ٹھیک ہے تو اب کیا ہو جائے گا یہ x اور x power minus ہو جائے گی تو ہمیں ملے x اور y کی power سیم سیم ویریابل پلس ہو جائے گی تو آئے گا y cube دیکھ دیں گے ہم یہاں پر 14 x y cube ٹھیک ہے اب اس پہ ہم یہاں پر last term 14 x upon y multiply x square y square ان کو ہم کریں گے اب کیا ہو جائے گا 14 x کی power پلس ہو جائے گی cube آئے گا y minus ہو جائے گی y آ جائے گا ہم بتا دیں گے یہاں پر plus 14 x cube y ٹھیک ہے نا اچھا یہ ہم نے کیا کر اس طرح سے جو ہمارا fraction میں دیا وا ہے expression اس کو ہم نے اس طرح سے لے کر آ گئے ہے اب square root فائنٹ کرنا پان square root of denominator ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے numerator کو ہم discuss کریں گے اب صرف اور صرف نمیٹر کو discuss کریں گے تو جب لکھا جائے گا اس کو square root کے لیے تو ہم arranged form میں لکھیں گے arranged form میں کس تان سے اب یہاں پہ جب ہم اس سینڈنگ آرڈر میں یعنی x کے لحاظ سے arrange کرنا ہے تو x highest power greatest power ہے وہ لکھیں گے x raised to 4 اس کے بعد x کی کی term لکھیں گے plus 14 arrange کر لکھنا ہے اس بات کا خیال لکھنا ہے جب ہم square root کے اندر لکھیں گے square root find کرنے کے لیے arrange form میں لکھا جائے گا ہم یہاں numerator کا square root find کرنا سیکھ رہے ہیں اب اس کے بعد ہم لکھیں گے square والی term plus 47 x square y square then x term minus 14 x y cube اور اس کے بعد اب ہم نے کیا بتانا ہے plus y raise to 4 count کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ہمیں پرے 5 terms لکھ لیں اس طرح سے arrange form میں descending order میں ہمیشہ descending order میں لکھنا ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے اور ہمیشہ ہمیں یہاں پر first term دی جائے گی square form میں دی جائے x to 4 دیکھیں گے x square کا ہے لہٰذا لکھتے دیکھیں گے x square x square divisor کی جگہ ہم پر اور one time یہاں پر آ جائے گا square root لے کر صحیح ہے نا ان کا square root find کرنا سیکھ رہے ہیں لہٰذا question place پر جو لکھیں گے ہم یہاں پر میں بتاتی ہوں یہ کیا ہو جائے گا x square دونوں کو multiply کر کے ہم اندر لکھیں گے تو آئے گا ہمارے پاس x raise to 4 sign change کر دیں گے plus minus subtraction کر رہے ہیں subtraction جب بھی کرتے ہیں تو ہم sign change کرتے ہیں یہ ہے plus x to 4 یہ ہے minus x to 4 دونوں کیا ہو جائیں گے cancel پھر ہمارے 47 x square y square یہ two terms ہم نے تڑھ نہیں ہے اب ہم plus کر بتائیں x square x square plus ہوں گے सिर coefficients کو plus کرنا ہے to I got 2 x square plus sign پھتا ہمیں second step کو solve کر لیں پھر چھوڑ دیتے ہیں تو اب یہ پر کیا لکھنا ہے same number same ہمارے جانے چاہیے جن کو multiply کر جس سے multiply کر اوپر کی expression کو ہمارا dividend کا ہی expression مل جائے یا nearest مل جائے تو اب کیا کرنا ہے جیسے ہم نے discuss کیا تھا کہ first term کو first term سے divide یہ ہی کام کریں گے لکھیں گے 14 plus plus sign کے ساتھ 14 x cube y upon divisor 2x square تو پھر cancellation ہو جائے پاور مائنس ہو جائے گی ویری ایبل کی تو آج کا 7 plus 7 x y ٹھیک یعنی یہاں پر ہم نے کیا لکھنا ہے question پلس پہ plus 7 x y اور یہاں پر بھی ہم لکھ دیں گے 2 times یعنی یہاں پر first line یہاں پر اب 7 x y سے اس پورے کو ہم ملٹیپلائے کر کے اندر بتاتے جائیں گے تو 7 ٹوز ڈا پلس 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 اور 7 ٹوز 14 x کو x سکوائر سے ملٹیپلائے کریں x cube آجائے گا y as it is 7 7 7 49 x کو x سے کریں x y y کو کریں ملٹیپلائے تو y سکوائر اب سپریکٹ کرنا ہے تو ہم sign change کر دی sign change کرنے کے بعد ہماری first term یہاں cancel ہو رہی ہے یہ بات یاد رکھئے گا ہر step میں first term ضرور ضرور cancel ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ہم نے minus کر کے کیا جائے 2 sign کس x y cube plus y raise to 4 ٹھیک ہے نا اچھا اب اس کے بعد کیا ہو جائے گا divisor کا ہم plus کر لیں 2 x square plus 7 plus 7 14 x y صرف coefficients plus ہوتے بابا repeat کریں جس ٹھیک کر دیتے ہیں یہاں پر mistake ہوئی تو بس اندر کا سارا کچھ پر غرط ہی یہ یاد رکھنا ہے کہ divisor کو جب ہم plus کریں گے تو صرف اور صرف coefficients plus ہوں گے variable میں کوئی change نہیں آتا اب اس کے بعد ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے again first term کو first term سے divide دیکھ دیں گے ہم minus 2 x square y square upon divisor 2x square پورا cancel ہو کر ہمارے y square بتا دیں گے ہم یہاں پر minus y square ٹھیک ہے یہاں لکھیں گے minus y square second line میں بھی minus y square یہ ہم نے بتایا multiply کر کے لکھیں گے تو آج گا minus plus minus 2 x square y square minus plus minus 14 x x remain as it is صحیح کیونکہ x نہیں ہے x وی سکوائر سے multiply کریں گے y cube ہو جائے گا minus minus plus y square y square سے multiply کریں گے آئے y raise to 4 سپٹیٹ کرنے کے لیے change the sign بہار کام ہوگا addition کا ٹھیک ہے اس طرح سے اب ہم نے ان کو کیا کر دیا تینوں terms ہو گئی cancel یہ تینوں terms تو cancel ہو گئی بہار ہم کر دیں گے divisors کو plus 2x square plus 14 xy minus 2y square یہ ہم نے لکھ دیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کر نا ہے آج ہم یہاں پر نیومیڈیٹر کا square root find کر لیا ہے اس طرح سے ہمارا جو پورا question ہے اس کو دیکھا جائے گا اس کو لکھیں گے یہاں ہم نے بتایا تھا first step میں تو اس کو لکھیں گے square root sign کے اندر کم نے بس root find کر رہا ہے لکھ دیں گے ہم یہ پورا ٹھیک ہے نا اس پورے کچھ ہمار numerator اور denominator ہے پورے اس کر root sign کے اندر لکھیں گے ہم x raise to 4 اب یہاں پہ range form لکھنا دروہی نہیں ہے اس کر root sign کے اندر plus 47 x square y square minus 14 x y cube plus 14 x cube y ٹھیک ہے نا ہم نے اس پورے کو لکھ دیا upon ہمارے پاس آئے x square upon y square لکھ دیں گے ہم اس کو denominator میں یہ square root sign پورے پر آئی ٹھیک ہے تو بتا دیں گے ہم numerator کا square root ہم نے نکالا جو کہ آیا x square plus 7 x y minus y square ٹھیک ہے divided by x square y square اس کا ہم جب square root لیں گے تو کیا ہوگا یہ square power square root سے cancel ہو جائیں گی ہم صرف یہاں پہ لکھ سکتے ہیں x y جب denominator دیکھیں square root جو ہوتا ہے numerator denominator دونوں کا ہم نے نکالا numerator کا ہمارے پاس یہاں سے آگیا اور denominator کا ہمیں پتا ہے x square y square جب square root سے وہاں رہیں گے تو کیا آ جائے گا صرف x y ٹھیک تو اس طان سے ہم نے پورا fraction کا square root find کر لیا اب اس کیسے بتا سکتے ہیں کہ x square upon x y کیونکہ x y سب سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے لہٰذا ہر term کے ساتھ بھی الگ الگ بتا سکتے ہیں upon x y finally ہمیں کیا ملنا ہے x upon power minus ہو جائے گی upon y plus x y x y cancel ہو گیا plus 7 minus y square upon y b power cancel minus ہو جائے گی آج y upon x اس طرح سے ہم نے کیا کرا بہت easy way میں fractions کا fraction ہمیں جو fraction میں جب expression دیا گیا ہے اس کا ہم نے find کر لیا اس روٹ ٹھیک ہے کمنٹ میں کنفیوزن ہو آپ ضرور پوچھئے گا تاکہ میں نیکس ویڈیو میں کوشش کروں گی اس کنفیوزن کو کلیر کرنے کی اللہ حافظ